سینیٹر بہرمن تنگی نے قرآن پاک پر بیلٹ پیپر رکھ کر ٹک کیا اور پھر بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالا ووٹ ڈالنے کے بعد آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی اور وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو بتایا ہے کہ ووٹ آپ کی امانت تھی شہری رحمان اور نیر بخاری کو سازشی قرار دے دیا کہا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی مجھے سازش سے نکالا گیا مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں پیپرس پارٹی کے آخرے بات نہیں کہا ہے بلکہ پیپرس پارٹی نے میری بنیادی رکنیت ختم کی ٹکوریکلی میں نے اپنی امانت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ امانت شہید بیوی کی ہیں اور جناب آسی پلی زرداری صاحب کی ہیں جو نو مانچ کو میں زرداری صاحب کے حق میں اوٹ کاسٹ کروں گا جو شیر احمان جیسے سازش شہناصر نے کسی محفل میں کہا تھا کہ دنگی صاحب ہمیں اوٹ نہیں کریں گے قرآن پاک رکھ کر قرآن پاک کو گواہ بنا کر میں نے زرداری صاحب کے سامنے ٹک کیا قرآن پاک سے اپنا اوٹ اٹھا کی میں نے بکسے میں ڈالا پھر قرآن پاک کو میں نے چھوم کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور میں پھر واپس آکے زرداری صاحب کے پاس اور جناب بلاول بٹو زرداری صاحب کے پاس اور میں نے کہا کہ میں نے قرآن کو گواہ بنا کر سر آپ کو اپنی امانت واپس کریں پیپس پارٹی میں شہر احمان نربہاری جیسے لوگوں نے ایک چھ سال کا ایک سازش تھا جو میں پارٹی تھا میں لیڈرشپ کے لیے لڑتا تھا پتہ نہیں کہ وہ کون سے عواملتے یا کون سے گناہتے جو اس نے آخر میں یہ سازش کر کے بنیادی رکمیت ختم کی پرائم منسٹر صاحب کے ڈینر میں جب بلاول صاحب آگئے اور میں نے اوٹ کے سلام کیا تو یہ جواب میں کہا کہ میں نے تو نہیں نکالا سینیٹر بہرمن تنگی نے قرآن پاک پر بیلٹ پیپر رکھ کر ٹک کیا اور پھر بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالا ووٹ ڈالنے کے بعد آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کیے اور وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو بتایا ہے کہ ووٹ آپ کی امانت تھی شہری رحمان اور نیر بخاری کو سازشی قرار دے دیا کہا پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی مجھے سازش سے نکالا گیا مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں پسپارٹی کے آخرے بعد نہیں کہا ہے بلکہ پیپسپارٹی نے میری بنیادی رکنیت ختم کی ٹکوریکلی میں نے اپنی امانت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ امانت شہید بی بی کی ہیں اور جناب آصف علی زرداری صاحب کی ہیں جو نو مالج کو میں زرداری صاحب کے حق میں اوٹ کاسٹ کروں گا جو شیر احمان جی احمان جیسے سازش ناصر نے کسی محفل میں کہا تھا کہ دنگی صاحب ہمیں اوٹ نہیں کریں گے میں نے جب پرچی لے لی تو اس وقت میں نے قرآن پاک رکھ کر قرآن پاک کو گواہ بنا کر میں نے زرداری صاحب کے سامنے ٹک کیا قرآن پاک سے اپنا اوٹ اٹھا کے میں نے بکسے میں ڈالا پھر قرآن پاک کو میں نے چھوم کر کے اپنی جیب میں ڈالا اور میں پھر واپس آ کے زرداری صاحب کے پاس اور جناب بلاول بٹو زرداری صاحب کے پاس اور میں نے کہا کہ میں نے قرآن کو گواہ بنا کر سر آپ کو اپنی امانت واپس کریں پیپس پارٹی میں شہر احمان نے اور بہاری جیسے لوگوں نے ایک چھ سال کا ایک سازش تھا جو میں پارٹی تھا میں لیڈرشپ کے لیے لڑتا تھا پتہ نہیں کہ وہ کون سے عواملتے یا کون سے گناہتے جو اس نے آخر میں یہ سازش کر کے بنیادی رکمیت ختم کی پرائم منسٹر صاحب کے ڈینر میں جب بلاول صاحب آگئے اور میں نے اوٹ کے سلام کیا تو جواب میں کہا کہ میں نے تو نہیں نکالا